کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو کیسی صورتحال ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے آپ کی خدمت میں وہ مسئلہ یہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے نیز جو لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ان کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس حوالے سے اصولی بات تو یہ ہے فقہ کرام نے جماعت کے ساقد ہونے کے جو آزار بیان فرمائے ہیں تو ان میں ایک سبب وہ خوف بھی ہے اور بیماری کو الگ ایک مستقل سبب قرار دیا گیا ہے اور خوف کا مطلب یہ ہے جس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے فقہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا آدمی کو ایک خدشہ لاحق ہونا جس کا ہونا اس کے لئے نقصان دے ہو اور جس کے ہونے کا یقین ہو یا کم از کم غالب گمان ہو تو کرونا وائرس کی بیماری کی جو کیفیت ہے اس وائرس کی جو کیفیت ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے ایک آدمی بظاہر بلکلی صحت من ہوگا لیکن وہ کیریر ہوگا اس کا اور وہ آخر تک صحت من رہے گا لیکن وہ ہزاروں لوگوں کو یا وائرس منتقل کر سکتا ہے مزید یہ ہے کہ اس کے لئے جسمانی طور پر قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے اگر کوئی متاثر ہے اور اس نے ایک جگہ پر ہاتھ لگایا ہے تو اس جگہ کو متاثر کرے گا اور دوسرا آدمی اگر اس جگہ پر ہاتھ لگائے گا تو اسی بھی پیل جائے گا تو ظاہر ہے کہ مسجد میں جب اتنا بڑا مجمع ہوگا تو آج کل یہ بیماری ایسی پیلی ہوئی ہے جس میں ہر شخص کے بارے میں یہ خدشہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ متاثر ہو اور مزید یہ ہے کہ یہ کوئی آنکوں سے نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے جس کا ہم علامات سے کوئی فیصلہ کر لے کہ یہ ہے یا نہیں ہے تو ایک مطلب یہ کہ شک کی قیفیت ہر شخص کے بارے میں پائی جاتی ہے اور جب یہ شک کی قیفیت جمع ہو ہو کر ایک بڑے اجتماع کے شکل میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو تقریباً ایک غالب گمان ایک غالب خدشہ بن جاتا ہے کہ اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو جو اس چیز سے متاثر ہو جو دوسروں کو متاثر کر لے تو اس حوالے سے ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک عذر ہے اس بات کے لیے کہ آدمی اگر جماعت میں حاضر نہ ہو محض اس احتیاطی تدبیر کی روح سے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور وہ اگر گھر میں جماعت کا احتمام کرے گا اور کرنا بھی چاہیے تو اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہوگی اور مسجد میں جو جماعت پڑھنے کی فضیلت سے محروم رہا تو اس میں یہ معذور سمجھا جائے گا مزید بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر سب لوگ کریں گے تو پھر اس کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے کہ سب لوگ آئے اور ایک بڑا مجمع ہو اور جماعت ہو لیکن ہمارے عوام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں دیتی اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تو احتیاطی تدابیر اگر کوئی کرے تو اس کے لئے مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں یہ لیکن اگر کوئی غیر محتاط آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائے اور دوسروں کو اس محلق بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ نہ بنے اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائے